بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید اخریت سے ہوں گے دوستو آج جابز ہیں اٹامک میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں ان کا ذکر آپ لوگ پر ساتھ کرنے جا رہا ہوں ایڈبرٹائز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور مکمل تفصیل جو ہے وہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ کو بتاؤں گا تو آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب تو کر ہی دینا ہے لیکن ایک انستہائی آئے میں انسٹرکشن بھی آپ لوگ سن لیں کہ ویڈیو کو آپ لو ایک چیز ایسی بتائی ہوئی ہے کہ جو ہو سکتا ہے وہ آپ ادبرٹائز ان کو اوپر سے دیکھ لیں اور وہ نیچے والے جو انٹرکشن ہے وہ رہ جائے تو ان ٹکسے میں ایک چیز نے بتائے ہوئے والا آپ لوگ کو میں بھی اور سے بتاؤں گا اور آپ لوگ نے ویڈیو کوپور banana ہے تو آپ لائک سبترائب تو آپ کو بلکل کر دیں گے تو چلتے ہیں ایڈبرٹائز دی جانے جی روز تو ہے یہ جوگ ہیں اٹامک میں تو اید ہے جی اپ لوگوں کے سامنے اید ہو پنوکا کریئر اپورتنیٹیز ایدنگ ان پریسٹیز پبلک سیکٹر اورگنیزشن is looking for talented qualified and competent individuals for appointment against the post mentioned below. The organization offers competitive and bright career opportunities and prospect under conductive working environment with attractive salary and freeing benefits. تو کون سی پوسٹ دیکھتے ہیں تو پہلی پوسٹ کونسی ہے پہلی پوسٹ اے جنب آپ تو اس پیس ٹین کیجئے جو آپ سے آہ کولیفیکیشن کیا چاہیے پی ایچ ڈی ان پلانٹ مالیکیوڑی بیالوجی یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے ایکسپیرینس بھی چاہیے ان کو آٹھ سال کا ایکسپیرینس پرسن ان کو چاہیے پہلی پورسٹ والا اس کے بعد دوسرا ہے جناب سینئر سائنٹسٹ ایس پیس نائن بیسک سکیل جو اس کا نائن ہوگا پلانٹ بیالوجی میں یہ بھی اور مالیکیوڑی بیالوجی میں جین جنورمیک بیالوجی یہ تھوڑا سا دھندلہ ہی سی سی سمجھ نہیں آرہی بیالوجی پروسس اپسکیلنگ اینڈ فرمنٹیشن ٹیکنالوجی اچھا بائیو ٹیکنالوجی انوائرمنٹل بائیو ٹیکنالوجی انوائرمنٹل سائنس تو یہ کولیفیکیشن آیا ہے اپنا پوسٹ کا نیم ہے اور بتا رہے ہیں کہ یہ کون سی شعبے میں ہوگئی یہ بھرتی ہوگی اس کے بعد کولیفیکیشن ہے پی ایس ڈی انپلانٹ بیالوجی مولیکیولر بیالوجی with experience in plant جینٹک انجینیرنگ پلانٹ رانس فرمیشن تو بیالوجی مولیکیولر بیالوجی اور اس سے ریلیٹڈ جو بیالوجی ہیں انہوں میں اگر کسی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو وہ بندہ اس پہ اپلائی کر سکتا ہے دوسری پوسٹ پہ بھی تو تیسری پوسٹ کو دیکھتے ہیں تیسری کون سی ہے سینئر میڈیکل آفیسر یہ بھی میڈیکل آفیسر ہے اس پیس نائن ان کا سکیل کام ہے لیکن جو کوالیفکیشن ان کو ریکوہ ہے وہ اچھی خاصی ہائی کوالیفکیشن ہے اس کے لیے بھی کیا ہوگا انکالوجی ریڈیو ریڈیو تھرابی ہیم ہیمونکالوجی ای ان ٹی ایمرجنسی میڈیسن ریڈیالوجی نیکلر میڈیسن انتھیسیزیا ایم بی بی ایس وید پوسٹ گریجویٹ کوالیفکیشن آف ایف سی پی ایس آر ایکویلنٹ فیلوشپ تو اس کے لیے بھی ایم بی بی ایس یا ایف سی پی ایس کی ڈگری چاہیے اس کے بعد اگلے دیکھتے ہیں جونئر انجینئر ایس پی ایٹ کی بائیو میڈیکل اس کے لیے بی ای یا بی ایس سی فرسٹ ویجن ان بائیو میڈیکل انجینئرنگ منیم وان ایئر ایکسپیرینس ان ہسپیٹل میڈیکل ہیلتھ کیئر انڈسٹری ان انسٹیٹیشن مینٹینس سرویس آف بائیو میڈیکل ایکوپنٹ آپ لوگوں نے جو بندہ اس پر کولیفائیڈ ہے وہ اس نے یہ والی چیزیں یہ ساری غور سے دیکھ لنیا ہے کہ وہ اس پر کولیفائیڈ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا تو اچھی خاصی جو ہے ان کو ہائی ریکوائرمنٹ درکار ہے اس کے بعد اگلے دیکھتے ہیں میڈیکل افیسر ایس پی ایس ایٹ ایم بی بی ایس فرسٹ ویجن اینڈ کمپلیشن آف وان ایئر ہاؤس جوپ اگلے دیکھتے ہیں میڈیکل افیسر ڈینٹس فکس پی بی ڈی ایس فرسٹ ویجن ایس پی ایس ایٹ کا ایم بی بی ای جو ہے یہ فرسٹ ویجن میں چاہیے ان کو اور انٹرمیڈیئٹ کے بعد اس سے ریلمنٹ کوئی کورس ہو اور چار سالہ مطلب کے ڈگری ہونی چاہیے انٹرمیڈیئٹ کے بعد اس کے بعد اگلی ہے جو آبو فرما کست مس ایٹ اچھا ب میرونمی계 فرمیسی فرسٹ ویجن فور ایئر کورس آفی ای خیار ای پس ای آفی بیٹ comics عنقی پس بی Charles ای ریلمنٹ ایکس پی ریلیو فرمیسی بی ریلمنٹ ڈی فرمیسی فور میں ریلنٹ ایکس پی ریلمنٹ ریل receiving ریلی وارمیسی بی ریلنٹ ای پسٹ ای ایٹ بیسپور ایمی فور ایما ایف فرسٹ Please their first division 참 GasUM سپیشل ایڈوکیشن انسٹیٹوشن ٹھیک ہے یہ جوب جو ہے یہ عام پرسن جو ہے اس پر اپلائی ہو سکیں گے ڈاکٹرز کے علاوہ اس کے بعد لاسٹ ہے جناب 11 نمبر والی جنئر ایگزیکٹیو ایڈمن ایس پی سیون کی ایم بی اے بی بی اے پوسٹ ریجویشن گا گریجویٹ ان در ایڈوکیشن فیلڈ فرسٹ دویجن اور مور دن ٹو سیکنڈ ڈویجن فرام میٹرک آنوارڈ میٹرک میں بھی سیکنڈ ڈویجن نہیں ہ ہونی چاہیے اچھا اس کے بعد ٹرمز انڈ کنڈیشن جنرل انسٹکشن دیکھ لیتے ہیں پوسٹ ایکسپیکٹ فارسیس سیریل نمبر سکس اینڈ سیون اور پیوری ٹیمپریری بٹ لائکلی تو بی کنٹینیو ٹیل سپر انیویشن اس کے بعد دوسری ہدایت ہے نمبر ٹری ڈویجنز ان دا انٹائر اکیڈمک کیریر اس کے بعد ہے پر فروری فسٹ کلاس ایکڈیمک کیریر ہاور من سیکنڈ ڈویجن می بی آلاؤڈ ایکسپیکٹ ان ف ٹرٹی فائی ویر ہے ٹرٹی فائی ویر آن کلوزنگ ڈیٹ آف ایڈوٹائزمیٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایج ریلیکسیشن کا بھی چکر ضرور ہے کہ وہ بھی دی جائے گی جیسی پولیسی ہوتی ہے اس کے تحت اس کے بعد یہ ساری جناب چیزیں آپ لوگوں نے ایک ایک کر کے غور سے چیک کر لینی ہے ریڈ کر لینی ہے تھوڑی سی میں ویڈیو کو پوس یہاں پہ کر دیتا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو کو پوس کر کے بھی ان چیزوں کو ایک دفعہ ضرور ریڈ کر ل لے لیں تو آپ لوگ کے بھی سورس آپ نے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ لوگ ایڈوٹائز چیک کر کے تو یہاں لے سکتے ہیں اس کے بعد بہت اہم چیز جو انہوں نے بتائی ہویا وہ یہ ہے کہ یہ سیریل نمبر جو سکسٹین ہے انسٹرکشن نمبر سکسٹین کو آپ لوگوں نے سیونٹین اور ایٹین ان کو غورت پڑھنا ہے کہ انہوں نے علاقے سپیسفک کی ہوئے ہیں کہ ان علاقوں کے لیے ہیں تو دیکھتے ہیں سیلیکٹڈ کنڈیڈیٹ می بی اپوائنٹ اینی ویر ان پاکستان ہ ہاں اوہور اینیشئل پلیس آف اپواائنٹمنٹ فار سیریل نمبر 3 میں بھی گلگت ملتان ڈی جی خان چشمہ میاں والی نوروال اینڈ فار سیریل نمبر 5 میں بھی گلگت کوئٹا ڈی آئی خان کرک جورباد خوشاب انڈ چشمہ میاں والی اس کے بعد 17 ہے نمبر والی جو ہے اس کے حوالے سے پوسٹ آر سیریل نمبر 6 اینڈ سیسفکیلی فار چشمہ میاں والی ڈی جی خان انڈ جورباد انڈ گلگت ٹھیک ہے اس کے بعد 18 نمبر والی جو ہے ان سر نمبر ٹین سپیشلی فار چشمہ میاں والی یہ آپ لوگوں نے ضرور غور سے دیکھنیاں اپلائی کرتے ہوئے کیونکہ یہ پوسٹ ہیں ان علاقوں کے لیے سپیشل ہیں یہ جو جن جن کو جن منشن کیا گیا ہے تو آخری انسٹیکشن آپ دیکھ لیں کہ کانڈیٹ میں اپلائی آن لائن ایٹھ ٹی ٹی جو بھی دیو ٹی ڈوڈی ٹی کیرئیو ڈوڈی ٹی کریکیر آن آر بھی فور سنٹین اکتوبر دوزار بھی سار جی پہر دوستو یہ تھی جابز پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن میں ہائی کولیفائیڈ جابز ہیں ہائی ایکسپیرینس بھی چاہیے ان کو ایم بی بیس ڈگری چاہیے اس کے لئے ایک دو پوسٹ ایسی ہیں جن پر جو ہے وہ عام لوگ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ انہیں اپلائی کرنا ہے جو لوگ میرا ڈسٹر خوشاب ہے تو خوشاب سے جو لوگ اڑوز پروز سے ہیں وہ بھی میری ویڈیو کی تواستہ کر سن رہے ہیں تو آپ نے باقی دوستوں کو بھی شیئر کر کے بتائیں کہ اٹامیک انرجی میں جابز ہیں اور ایم بی بی ایس ایف سی پی ایس لوگ اور جو عام بھی یہ ایک دو پوسٹ ہیں وہ لوگ بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں جو لیمٹ پینتی سال ہے تو آپ لوگوں نے ضرور اس پہ اپلائی کرنا ہے تو امید ہے ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب آپ لوگوں نے کر دیا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ یہ نئی ویڈیو میں نئی جابز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ